الزبح انقسم الى ثلاثة اقسام زبا کرنا اس کے تین پرکار ہیں نعم الاول زبح للہ الہدی الاضاح العقیق الصدقات پہلی قسم یا پہلا پرکار وہ ہے پرثم پرکار وہ ہے کہ جو صرف اور صرف اللہ کے لئے زبا کیا جائے جیسے کہ کوئی قربانی کرے اللہ رب العالمین کے لئے نعم القسم الثانی شرک اکبر وہو ان يذبح لغیر اللہ محبتاً وتعظیماً يذبح لجل اصحاب القبور شرک اکبر اور دوسرا پرکار وہ ہے جو شرک اکبر ہے اس کو ایسے سمجھیں آپ کہ ایک آدمی ہے جو کسی قبر والے کے لئے جا کر کے زبا کرتا ہے یا کسی جنات کے لئے کسی دانو کے لئے اس نیت کے ساتھ کہ اس کی محبت بھی ہو اس کا ڈر بھی ہو اور اس کی وجہ سے تعظیم کرتے ہوئے اس کی عظمت اس کو بڑا مانتے ہوئے اگر کوئی شخص اس کے لئے زبا کرتا ہے تو یہ شرک اکبر ہے نعم الثالث اور تیسا پرکار وہ ہے جو جائز ہے یعنی وہ نہ شرک ہے اور نہ ہی اس کا حکم کوئی اور ہے مثال کے طور پر آپ یوں سمجھے کہ آپ کھانے کے لئے کوئی جانور زبا کریں یا اسی طریقے سے ایک آدمی ہے جو گوشت کا دھمدہ کرتا ہے وہ گوشت بیچنے کے لئے زبا کرتا ہے تو یہ جائز ہے موسیقی